دوستو آج میں آپ سب لوگوں کو اکدم سادے اور سرل طریقے سے پاسپورٹ بنانے کا طریقہ بتانے والا ہوں سب سے پہلے تو ہم سب لوگ یہ جان لیتے ہیں کہ پاسپورٹ کیا ہے اور پاسپورٹ کی ضرورت کیوں ہم لوگوں کو پیش آتی ہے دیکھو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے یہ جانکاری ہونی چاہیے کہ پاسپورٹ ہمارے انڈین ہونے کا ہمارے ہندوستانی ہونے کا سب سے بڑا پروف ہے سب سے بڑا سرٹیفیکٹ ہے سب سے بڑا ڈاکیومنٹ ہے اگر آپ کے پاس پاسپورٹ ہے تو آپ دنیا کے کسی بھی دیش میں یاترہ کر سکتے ہو سفر کر سکتے ہو چاہے ٹوریسٹ کے طور پر یا پھر آپ کو جوب کے لیے جانا ہے کام کے لیے جانا ہے اس کے لیے آپ کے پاس پاسپورٹ بہت ضروری ہے اب ہمارے دیش کے اندر بہت سارے لوگ چونکہ ہم لوگ گاؤںوں میں دیہاتوں میں چھوٹے شہروں کے جو رہنے والے لوگ ہیں نالیج نہیں ہونے کی وجہ سے انفارمیشن نہیں ہونے کی وجہ سے صحیح سے آویرنیس اور معلومات نہیں ہونے کی وجہ سے پاسپورٹ بنانے کا جو ایک دم سادہ سرل اور سیمپل طریقہ ہے وہی پاسپورٹ بنانے کے لیے بہت سارے لوگ وہ بیچارے دس دس ہزار روپیے خرچ کر دیتے ہیں پریشان ہوتے ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آتا اس کے لیے کیا کیا ڈاکیومنٹ لگنے والا ہے اس کے لیے میں آج آپ کو ایک دم سادے سرل اور سیمپل طریقے سے آن لائن آپ پاسپورٹ کا فارم کیسے بھر سکتے ہیں کس طریقے سے اپلائی کر سکتے ہیں وہ بتانے والا ہوں آئیے سب سے پہلے ہم اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر یا پھر اپنا جو کمپیٹر ہے اس کے اوپے جا کر گوگل اوپن کریں گے یہ اب آپ نے آپ کے لیپ ٹاپ یا کمپیٹر کے اوپر گوگل کروم اس کے اندر گوگل کو اوپن کیا یہ گوگل اوپن ہو چکا ہے گوگل اوپن ہونے کے بعد جو گوگل کا سرچ ہے اس میں جا کر آپ پاس پی اے ڈبل ایس اتنا ہی ڈالوں گے تو دیکھو یہ نیچے جو ہے پوری لنکس آپ کے سامنے آ جائیں گی اوپر پاسپورٹ ہے پاسپورٹ لاغن ہے پاسپورٹ اپلیکیشن ہے اب کیونکہ آپ پہلی بار جو ہے اپلائی کر رہے ہو تو اس کے لیے آپ کو پاسپورٹ اپلیکیشن یہ آپشن کو سلیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد میں اپنے کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ سے انٹر بٹن جو ہے وہ کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ نے انٹر کے اوپر کلک کیا یہ نیکسٹ جو براؤزر تھا آپ کے سامنے اوپن ہو گیا اب دیکھو دوستو اس کے اندر ایک بات آپ لوگ خاص طور پر دھیان میں رکھو کہ جیسے ہی آپ اس کے اوپر اوپن کروں گے تو بہت ساری جو پھیک اور ایجنٹ لوگوں کی جو ویب سائٹس لنکس ہیں وہ آپ کے سامنے اوپن ہو جائیں گی یہاں پہ آپ نے سرچ میں تو پاسپورٹ اپلیکیشن ڈالا ہے لیکن نیچے بھرمار ہوں گی اور وہ اوریجنل لنکس سے اوپر کیوں آ رہے ہیں اس کا ریزن یہ ہے ان لوگوں نے گوگل کو ایک پیمنٹ کیا ہوا ہے وہ پیڈ ویب چلانے والے لوگ ہیں اس کے لیے گوگل ان کو اوپر رکھتا ہے اور جو آپ کا ریل ہے جس میں آپ کو اپلائی کرنا ہے دیکھو میں نے یہاں پر جو ہے اس کو پورا کیا پورا بریکٹ کے اندر لیا ہوں یعنی باکس کے اندر یہ جو ریٹ کلر کا باکس آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اوریجنل اور ریل انڈین گوگرمنٹ کی پاسپورٹ کی ویب سائٹ ہے یہاں پہ لکھا ہوا بھی ہے پاسپورٹ انڈیا ڈاٹ جی او وی ڈاٹ ان یہ گوگرمنٹ کی اوریجنل ویب سائٹ ہے اسی کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہے اب آپ نے اس کے اوپر کلک کیا تو پھر فورا آپ کے سامنے جو ہے ہماری انڈین گوگرمنٹ کی جو پاسپورٹ کی ویب سائٹ ہے وہ اوپن ہو جائیں گی اب دیکھو یہ بھی جب ویب سائٹ آپ کے سامنے اوپن ہو گئی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خود گوگرمنٹ نے آپ کو الرٹ کیا ہوا ہے جو بات میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا وہی بات اب آپ کو یہاں گوگرمنٹ بھی بتا رہی ہے اور میں نے اسپیشیلی اس کو انڈرلائن کیا ہوں یہ جو ریٹ کلر کی انڈرلائن ہے alert on fake ویب سائٹ related to passport services اب گوگرمنٹ جو ہے وہ آپ کو چیتاؤنی دے رہی ہے اور نیچے جو ہے گوگرمنٹ نے جو فیک ویب سائٹ سے بازابتہ ان کے یہاں پر جو ہے پورا پورا جو ان کا ایڈریس تھا وہ پورا پورا یہاں پر ٹائپ کیا ہوا ہے کہ یہ سب فیک ویب سائٹ سے آپ لوگ یہ ویب سائٹ سے اپلائی نہ کریں اور نیچے ریٹ کلر کے اندر تو یہ سب فیک ہو گئے اب گرین کلر میں گوگرمنٹ نے جو ہے وہی ویب سائٹ جس کو آپ نے اوپن کیا ہے اس کا لنک دیا ہے اور اس کا ایڈریس دیا ہے کہ پروپر جو گوگرمنٹ کی ویب سائٹ ہے وہ یہ ہے اب جیسے ہی یہ آپ کے سامنے اوپن ہو گیا آپ نے اس کو ریٹ کر لیا اس کے بعد آپ بغیر اپنا ٹائم برباد کیے کہ یہ رائٹ سائٹ میں اوپر کی سائٹ میں جو آپ کو کلوز کا اوپشن دیکھ رہا ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں گے آپ نے اس پہ جیسے ہی کلک کیا اب دیکھئے یہ نیکسٹ جو پیج ہے وہ آپ کے سامنے اوپن ہو گیا یہ جو پیج ہے یہ ہے گوگرمنٹ کا ریل اوریجنل اور پروپر ویب براؤزر پاسپورٹ اپلیکیشن کے لیے اب اس میں لیف سائٹ میں آپ آئیے اوپر کی سائٹ میں آپ کو دیکھ رہا ہوگا کہ وہاں پہ چار اوپشنز ہیں ایک تو ہے نیو یوزر رجیسٹریشن دوسرا ہے اگزیسٹنگ یوزر لاؤن تیسرا ہے چیک اپوائنٹمنٹ اویلیبیلٹی اور چوتھا ہے ٹریک اپلیکیشن اسٹیٹس ان میں سے اوپر کے جو دو اوپشن ہیں وہ ہمارے کام کے ہیں کیونکہ ہم پہلی بار آئے ہیں تو اگر ہم پہلی بار پہلی بار اگر ہم نے ویب سائٹ کو اوپن کیا ہے اس سے پہلے کبھی ہم یہ ویب سائٹ پہ نہیں آئے تھے تو ہم نیو یوزر رجیسٹریشن پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد رجیسٹریشن کا جو پیج ہے وہ ہمارے سامنے آئیں گا وہ میں ابھی آپ کو آگے بتاتا ہوں اس کے بعد نیچے کا جو آپشن ہے ایکزیسٹنگ یوزر لاؤن یہ وہ آپشن ہے آپ نے اس سے پہلے already registered کیا ہوا ہے لیکن پھر آپ ایک مرتبہ login کر کے آپ کا status ساری چیزیں چیک کرنا چاہتے ہیں تو دوسرا آپشن آپ کے لئے ہے لیکن آپ اس سے پہلے اس ویب سائٹ پہ آئے نہیں ابھی پہلی بار آئے ہیں تو نیچے کے کسی بھی option پہ کلک کرنے کی بجائے میں نے دیکھو وہاں پہ arrow کا نشان بنائیا ہوا ہے yellow color میں آپ new user رجیسٹریشن پہ کلک کریں گے ایکزیٹ آپ کے سامنے یہ فارم آ جائیں گا اب یہ پیج آپ کے سامنے آ گیا جیسے ہی یہ پیج آپ کے سامنے آئے گا وہ آپ سے کچھ سوالات پوچھتا ہے سب سے پہلا جو سوال اس کا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو apply کر رہے ہو ہمارے دیش کے کس حصے سے کون سے city سے احمد آباد سے امریت سر سے بریلی سے بینگلورو سے بھوپال سے بھونیشور سے پورے جو ہمارے دیش کے اندر جہاں جہاں پہ بھی پاسپورٹ آفیسز ہے ان سارے cities کی یہاں پہ جو ہے list ہے یہاں پہ اوپر سے لے کے نیچے تک تو جیسے ہی آپ نے اس کے اوپر click کیا اب یہ پوری list آپ کے ساتھ میں آ چکی ہے جیسے ہی وہ پوری list آپ کے سامنے آ گئی اب اس میں سے آپ کو آپ کا شہر جو ہے وہ select کرنا ہے ابھی جیسے مثال کے طور پہ میں پونے میں رہتا ہوں تو دیکھو میں نے یہاں پہ پونے کو select کیا ہوں جیسے ہی میں پونے کو select کروں گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ passport office جو یہاں پہ جو انہوں نے information ہم کو بھرنا ہے اس میں سب سے پہلا جو option تھا passport office کا اس میں automatically پونے آ گیا کیونکہ ہم نے پونے کو select کیا تھا اب registration ہم کیسا کریں گے registration کے اندر اب یاد رکھو registration میں آپ کو وہی information یہاں پر لکھنا ہے جو proper آپ کے آدھار card کے اندر لکھی ہوئی ہو یہ form بھرنے سے پہلے آپ کے ہاتھ میں آپ کا آدھار card ہونا یہ ضروری ہے compulsory ہے وہی information یہاں پر لکھوں گے آگے چل کے آپ کو جو آگے کی processing آنے والی ہے آگے کے جو options آنے والے اس میں آپ کو آسانی رہے گی اب آپ نے آدھار card آپ کے ہاتھ میں لے لیا اب آدھار card کے اندر سب سے پہلے جو given name ہے اس کے اندر آپ آپ کا نام لکھیں گے آپ کا نام کیا ہے آپ کا surname نہیں لکھیں گے جو آپ کا نام ہے نام proper نام جیسے رمیش سوریش مہیش یا سلیم کلیم رحیم یہ جو بھی آپ کا نام ہے آپ یہاں پہ صرف وہ لکھیں گے اور دوسرا جو option ہے سر name کا اب اس سر name کے اندر آپ لکھیں گے آپ شرما ہیں آپ ورما ہیں آپ دیش کرنا ہے جیسے ہی آپ اس کو select کروں گے تو یہاں پہ proper آئے گا جیسے میں نے یہاں پہ date of birth لکھا ہوں آپ کو سمجھانے کے who رہے ہو تو یہاں پر email id جو ہے وہاں پر آپ email id لکھ ہوں گے اب جیسے مثال کے طور پہ میں ایک example کے طور پہ آپ کو سمجھانے کے پوچھ رہا ہے do you want your login id to be same as email id مطلب یہ ہے کہ آپ جب login کرنا چاہتے ہو تو آپ یہی email id سے login کرنا چاہتے ہو یا کچھ اور login کے لئے آپ username رکھنا چاہتے ہو تو سب سے بہترین جو option ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جو email id آپ نے type کی ہے اس کو آپ login id بھی رکھے اس کے لئے ہم نے یہاں پہ yes کے اوپر tick کیا ہے جیسے ہی آپ نے yes پہ tick کیا automatically آپ کی جو email id abcdefgh at the rate جو بھی dot com ہے وہ 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 پر آگئی login id کے اندر اب یہ check availability ہے اس پہ آپ click کروں گے تو وہ آپ کو بتائیں گا کہ یہ email id پہلے سے یہ registered ہے یا نہیں ہے اگر نہیں ہے تو وہ green tick آئے گا اور اگر ہے تو پھر وہ آپ کو بولیں گا کہ دوسری email id ٹائپ کرو مان لو آپ کا یہ email id نہیں ہے ان کے پاس پاس من personal email id اس سے پہلے کسی نے login نہیں کیا ہے registered نہیں کیا ہے تو پھر وہاں پہ green tick آئے گا اور آپ کا email id accept کر لیں گا یہاں پہ passport کے password جو ہے password کے اندر آپ کو ایک special اس کے لئے آپ کیا کریں گے تو اس کے لئے آسان طریقہ یہ ہے جو hint question ہے اس پہ click کرو اس کے اندر کچھ options رہیں گے اس کو select کرو ابھی جیسے میں نے آپ کو سمجھانے کے لئے birth city میں نے birth city select کیا اور اس کو کیا ہوں پونے اور نیچے جو ہے یہ characters آئے ہے یہ اٹومیٹیگلی نہیں ہو رہا ہے یہ ایک سسٹم ہوتا ہے خیر یہ سب آپ نے کیا اب وہ کرنے کے بعد جیسے ہی آپ نے register button کے اوپر click کیا اس کے فورا بعد میں وہ آپ کا register سکسیسفول ہو جائے گا اور جیسی سکسیسفول ہو گیا اس کے بعد میں وہاں پر ایک option آئے کیا آیا login page login page آنے کے بعد جس email id کو آپ نے passport form برتے time پر register کیا تھا login کے لئے وہ email id آپ type کروں گے continue کے اوپر type کروں گے login id آگیا اس کے نیچے password آگیا پھر اس کے نیچے وہ وہی آپ سے یہ picture کے اندر جو characters آئیں capital میں وہ آپ کو وہ type کرنا ہوں گے وہ آپ type کی پھر login پہ click کروں گے تو continue جیسے ہی آپ login پہ click کیا اب آپ real میں passport کی جو website ہے اب اس کے اندر آپ login ہو گئے آپ account create ہو گیا اور آپ کے سامنے جو ہے یہ passport کا پورا پورا application home آ چکا ہے اب یہ applicant home جو ہے اب یہاں پہ بہت سارے options ہیں دیکھو میں نے یہاں پہ red color کے اندر یہ arrow جو بنایا ہے وہ آپ کو سمجھانے کے لئے پہلا سوال پوچھ رہا ہے apply for fresh passport reissue of passport مطلب یہ ہے کہ آپ پہلی بار passport کے لئے apply reissue means passport تو آپ کے پاس تھا یا تو پیجے پورے بھر گئے یا پھر آپ پاس پورٹ ہے وہ expired ہو گیا یا پھر آپ پاس پورٹ میں کچھ correction ہے آپ اس کو correct کرنا چاہتے ہو تو آپ پہلا option choose کروں گے نیچے کے option ہے وہ پہلا option complete ہونے بات جو فیس آنے والے issues ہے وہ اس سے باکس میں لے لیا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے وہاں پہ آپ نے کلک کیا جیسے ہی آپ نے وہاں پہ کلک کیا تو یہ پورا پورا PDF فارم یہ آپ کے سامنے آ گیا یہ فارم کو آپ کیسے بھروں گے ابھی مجھے آپ کو وہ بھی بتانا ہے یہ جو فارم ہے اس کو بھرنے کا سادہ سمپل اور آسان طریقہ ہے یہ فارم بھرنے سے پہلے آپ کے ہاتھ میں آپ کا آدھار کارڈ ہو یہ اگ مطلب آپ یاد رکھو کہ پاسپورٹ بنانے کے لیے سب سے بڑا اگر کوئی ڈاکیومنٹ ہے آج کے زمانے میں وہ ہے آپ کا آدھار جیسے ہی آپ اس فارم کے اوپر آگئے پہلا آپ پہلا آپ جیسے ہی آپ یہ ایروں پہ کلک کروں گے تو دو آپ آئیں گے فریش پاسپورٹ ہے اپنے فریش پہ کلک کیا اس کے بعد آپ کو چار آپ دیکھ رہے ہیں ٹائپ آف اف پاسپورٹ بکلیٹ یہ چار نورمل تتکال ہے اور 36 پیجے اور 60 پیجے پہلی جو لائن ہے ٹائپ آف اپ اف لیکیشن آپ کو نورمل پاسپورٹ چاہیے یا تتکال میں چاہیے نورمل میں چاہیے تو آپ نورمل پہ کلک کیجئے تتکال میں چاہیے تو تتکال پہ کلک کیجئے تتکال منس آپ چاہیے ایک دو چار دن کے اندر اور نورمل جو ہے جیسے نورمل ان لوگوں کو ٹائم لگتا ہے اس حساب سے آپ کا ڈیوریشن ہوگا تو اگر نورمل چاہیے آپ کو جلدی نہیں ہے نورمل پہ کلک کیجئے اب اسی طریقے سے ٹائپ آف پاسپورٹ بکلیٹ منس یہ ہے کہ آپ کو جو پاسپورٹ آپ کا بنانا ہے اس میں جو آپ کا پاسپورٹ رہے گا اس میں کتنے پیج چاہیے 36 چاہیے یا 60 چاہیے اگر آپ پہلی بار کہیں جانا چاہتے ہیں یا آپ کو زیادہ کچھ کام نہیں ہے ایک آدھ بار ہی آپ جانا چاہتے ہے کہیں پر تو آپ پہلے option پہ کلک کیجئے اس کی فیز بھی کم ہے یا وہ لوگ جو بار بار دیشوں کا سفر کرتے ہیں ان کو ادھر سے جانا آنا رہتا ہے تو پھر ان کے لئے باد والا option ہے 60 pages وہ زیادہ بیٹر ہے آپ 60 pages پہ کلک کیجئے چلو آپ نے یہ options میں سے options select کر لئے اب اس کے بعد میں یہاں پر ہم کو وہی لکھنا ہے جو میں نے بتایا تھا کہ آپ کا آدھار کارڈ آپ کے ہاتھ میں رکھ کر صرف آپ یہاں پہ آپ کا نام لکھ گے آپ کا نام مہیش ہے رمیش ہے مکیش ہے آپ کا نام سلیم ہے کلیم ہے عبداللہ ہے جو بھی ہے آپ صرف نام لکھوں گے نیچے کا آپ سرنیم ہے یہاں پہ آپ صرف سرنیم لکھوں گے اس کے بعد میں نیچے کے آپ جنڈر ہے آپ میل ہو اس کو آپ سلیکٹ کی جیے اس کے نیچے کا آپ کا کوئی اور نام ہے اگر نہیں ہے تو نو پہ کلک کی جیے اگر آپ نے آپ کا نام چینج کیا ہے وہ پوچھ رہے ہیں اس کے نیچے کے آپ میں اگر کیا ہے تو اس پہ کلک کیجئے نہیں کیا ہے تو نو پہ کلک کی جیے اس کے بعد کے آپ کے اندر لکھا تھا اب وہ آگے پوچھ رہا ہے place of birth مطلب آپ کہا پر پیدا ہوئے تھے is your place of birth out of india پہلا سوال آپ سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ india سے باہر پیدا ہوئے تھے تو وہاں پہ لکھیں گے نو نہیں ہم india سے باہر نہیں پیدا ہوئے india میں پیدا ہوئے village town city اب یہاں پہ town city لکھنا ہے تو example کے طور پہ منہ لکھ دیا ہوں یہاں پہ پونے پونے میں پیدا ہوئے جیسے ہی آپ پونے select کروں گے اس کے بعد وہ پوچھیں گا state پونے کس state میں آتا ہے پونے آتا مہاراشترہ میں تو ایک example کے طور پہ مان لو اگر کوئی up میں پیدا ہوا کوئی بیہار میں پیدا ہوا کوئی مدھیا پردیش mp میں پیدا ہوا کوئی کرناٹکا میں پیدا ہوا گجرات میں پیدا ہوا وہ اپنے شہر کا نام اور اس کے بعد اپنے state کا نام لکھے اچھا یہ پیدا ہوئے تھے بھلے آپ گاؤں میں رہتے ہو وہ city کا نام مطلب یہ ہے کہ آپ کی actual birth جس جگہ پہ ہوئی تھی آپ کو یہ وہ ہی لکھنا ہے جو آپ کے birth certificate کے اندر ہے جیسے ہی آپ نے city کا نام لکھ دیا آپ گاؤں کا نام لکھا اس کے بعد پونہ مہاراشترا میں آتا ہے پونے کا district جو ہے وہ بھی پونہ ہی ہے تو میں نے کیا کیا پونے city کر دیا وہ کرنے کے بعد میں اس کے اگلا اگلا جو option ہے وہ marital status پوچھ رہے ہیں آپ شادی شدہ ہے اگر آپ شادی شدہ ہے تو جیسے ہی آپ جو ہے drop down کے اندر جاؤں گے وہ آپ پھر وہ پہ married کا option جو ہے وہ choose کرو آپ نے جیسے ہی married کیا اس کے بعد میں اگلے column کے اندر آپ سے پوچھ رہے ہیں citizenship of india مطلب آپ جو indian ہیں وہ کس وجہ سے ہے آپ india کی citizen ملی ہوئی ہے citizenship لیکن اگر آپ یہاں پیدا ہی ہوئے ہے تو آپ نے buy birth کرنے کا جو buy birth ہے وہ automatically selected ہوگا اور اگر نہیں ہے تو اس کو select کرو کیونکہ پیدا ایشی انڈیا میں ہوئی اس لئے ہم انڈیا نہیں اب اس کے بعد آپ پین card اگر آپ کے پاس ہے وہ ڈالی ووٹر آپ سے پوچھ رہے ہیں employment type آپ job کرتے ہیں business کرتے ہیں service کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں وہ یہاں پہ ڈالنا ہے اب مان لو اگر آپ government employee ہے تو آپ وہاں پہ government ڈال دو گے اگر کوئی female ہے وہ گھر پہ ہی رہتی ہے کوئی کام وغیرہ نہیں کرتی تو وہ home میکر ڈالیں گی آپ بھی اگر کوئی کام وغیرہ نہیں کرتے گھر پہ ہی رہتے ہے تو not employed ڈالوں گے اگر آپ کا کوئی کاروبار ایسا ہے جو اس کے اندر نہیں ہے تو آپ اگر آپ کسی دکان کے اونر ہے کسی کاروبار کے اونر ہے کسی کمپنی کے اونر مینسی کمپنی کے اندر تو وہ private کا option select کروں گے اسی طریقے سے اگر آپ government کے retired employee ہو تو آپ جو ہے government retired ڈالوں گے اگر آپ private retired ہو تو آپ private retired کو select کرو گے یہ سارے option میں سے آپ کو ایک option جو ہے وہ یہاں پہ select کرنا ہے اس کے بعد کا option ہے اس میں آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے کوئی نشانی وغیرہ ہے کوئی بڑی بڑا مارک ہے تو وہ بھی آپ پہ ڈالی ہے اس کے بعد میں آپ کو آدھار number پوچھ رہے ہیں آپ کو آپ کا آدھار number یہاں پہ ڈالنا ہے تو آپ یہاں پہ ڈالوں گے کہ yes جو آپ کے آدھار کٹ کے حساب سے انہوں نے یہاں پہ collect کی ہوئی ہے تو آپ یہاں پہ yes کے option کو select کروں گے اب وہ ہونے کے بعد میں اب یہاں پہ وہ آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے فادر کا نام کیا ہے اب یہاں پہ اگر آپ کے فادر کا نام ہے وہ لیگل گارڈین ان کا ڈالنا ہے سرنیم ڈالنا ہے مدر کا نیم ان کا سرنیم ڈالنا ہے اگر آپ شادی شدہ ہے تو اگر آپ میل ہے تو اپنی وائف کا نام ڈالیے اور اس کے نیچے ان کا سرنیم ڈالیے اس کے بعد میں is your present address out of india yes ہے یا no ہے مطلب india کے باہر کا abhi address ہے کیا نہیں ہے اس کو no select کیجئے اس کے بعد میں وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ india کے اندر جو address ہے وہ کیا ہے اب جو india کے اندر آپ کا address ہے وہ address یہاں پہ ڈالیے آپ گھر نمبر یہاں پہ ڈالیے آپ کے اسٹیشن کا آپ جس گھر آپ جہاں پہ ہے آپ پہلے معلوم کریں کہ آپ گھر جو ہے وہ کس پولیس چوکی کے یا پولیس اسٹیشن کے اندر میں آتا ہے تو وہ پولیس اسٹیشن کا آپ یہاں پہ area کا نام ڈالیے اور اس کے بعد آپ کا mobile number ڈالو mobile number سے اگر امرجنسی ہو جاتی ہے تو آپ کے کس رشتے دار سے contact کرنا چاہیے تو اس کے اندر آپ ڈالیے آپ کے گھر کے اندر امرجنسی میں جس جو بھی آپ جس کا ڈالنا چاہتے ہے باپ ہے تو بیٹے کا ڈالیے بیٹا ہے تو باپ کا name اور address ڈالیے mobile والے تھے تو وہ اگر ایسے ہے تو وہ اپنا passport وہ yes کریں گے اور نہیں ہے تو وہ وہ no کا option کلک کریں گے no کا option جب آپ نے وہ پہ کلک کیا تو وہ کرنے کے بعد میں آپ پھر پھر آگے وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس میں کوئی diplomatic مطلب کوئی government کی طرف ہم normal لوگ ہیں ہم no کے اوپر ہی کلک کریں گے تو option ختم ہو جائے گا اس کے آگے وہ یہ پوچھ رہے ہیں have you ever applied for passport but not issued اس سے پہلے بھی آپ نے کبھی passport کے لئے apply کیا ہے کیا ہے لیکن issue نہیں ہوا ہے تو yes کیجئے اور اگر آپ نے apply ہی نہیں کیا ابھی تک تو پھر no پہ click کیجئے وہ ہمارے لئے نہیں ہے اس کے بعد پھر نیچے جب ہم آتے ہیں تو نیچے بہت سارے سوالات ہیں ان کے وہ ہمارے character سے related ہے اب وہ آپ کو اس کا جواب دینا ہے اگر yes ہے تو آپ yes میں دیجئے no ہے تو نو میں دیجئے اور پورا form complete ہونے کے بعد ایک دم نیچے self declaration جو ہے اس self declaration کے اندر آپ کو agree کے اوپر i agree مطلب یہ جتنی بھی information آپ نے دی ہے تو میں اس کو agree کرتا ہوں یعنی اس کو مانتا ہوں اس کو قبول کرتا ہوں کہ یہ ساری جو اور معلومات دے رہے ہیں سوچ سمجھ کر پورے ہوش و حواس کے اندر ایک دم correct اور perfect information وہاں پہ دیجئے وہ دینے کے بعد آپ نے i agree پہ کلک کیا اس کے بعد میں یہ passport کا جو form آپ اب بھر رہے ہو کہا سے بھر رہے ہو اب میں پونے سے بھر رہا ہوں تو میں پونے ڈال دیا آج کی date میں ڈال دیا کہ آج جو date ہے وہ automatically اس میں آگئی اور اس کے بعد نیچے جو ہے validate and sale اس کے اوپر میں کلک کروں گا جیسے ہی میں اس کے اوپر کلک کیا تو میری دی ہوئی ساری information جو تھی وہ اس folder کے اندر سیو ہو گئی جس folder کے اندر یہ document ہے اب ہم اگلے page کے اوپر جاتے ہیں جیسے ہی ہم واپس سے ہمارے اس page کے اوپر آئے form بھرنے کے تو جہاں سے ہم نے دیکھی ہے کلک here to download جو soft copy ہم نے جہاں سے download کی تھے اس کے کروں گے تو واپس سے آپ کے سامنے دیکھو یہ تین option آئیں گے اب دیکھو یہاں میں سب کو الگ box دیا ہوں ایک کو red color کا دوسرے کو green color کا تیسرے کو blue color کا اب یہ جو تین میں جو box بنائی ہوں وہ الگ الگ آپ کو سمجھانے کے لئے پہلا جو box ہے اس کے اندر تو آپ direct choose file پہ click کروں گے تو آپ کو folder میں جانا ہے جس میں آپ نے form بھرا تھا PDF file رکھی ہوئی ہے اس کو select کریں گے تو وہ یہاں پہ show ہوں گی وہ show ہونے کے بعد green color جو box بنا ہوا ہے وہ آپ سے پوچھ رہا drop down میں جاؤں گے بہت سے option ہے لیکن اس میں سے آدھار کو select کرنا ہے اور نیچے کا option ہے وہ ہے آپ ابھی جو رہتے ہو اس کے address کا جو proof آپ کے پاس میں ہے اس میں بھی آپ کو آدھار card کو select کرنا ہے یہ دو چیزے آپ نے select کر لیے اس کے بعد میں یہ جو نیچے آپ چھوٹے 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 جو box نظر آ رہے ہیں آپ اسے check کیجئے اگر اس میں سے اکادہ option آپ کے لیے ہوتا ہے تو پھر آپ کو select کرنا ہے اور اس کے بعد آگے option پہ جب آپ جاؤ گے اس option کے نیچے ابھی دیکھو آپ کو یہاں پہ میں تین جگہ تین arrow بنایا ہوں جو ریٹ کلر میں ہیں پہلے arrow میں یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کا form آپ کو upload کرنے سے پہلے کہ آپ کو آپ کے status کو جاننا ہے تو 50 روپیے اس کے چارجے سے آپ کو 50 روپیے پی کرنا پڑیں گے تو yes پہ کلک کیجئے نیچے اپنا mobile number اپلوٹ پہ کلک کر دیجئے تو آپ کا form upload ہو کر آپ کو ایسے میں سا جائیں گا اور آپ کو بار بار passport office کی طرف سے جو ہے اپ ڈیٹ ملتا رہے گا اگر آپ کو 50 روپیے خرچہ کر گے وہ فیسیلیٹیز نہیں چاہیے تو نیچے میں جو 9 پہ arrow بنایا ہوا ہے وہاں پہ کلک کیجئے اور upload button پہ آپ دبا دیجئے جیسے ہی آپ upload پہ دباؤں گے اب آپ کا form submit ہو چکا ہے form submit ہونے کے بعد اب دیکھو یہ اس طریقے سے یہاں پہ show کریں گا آپ کے جتنے بھی form آپ نے بھرے ہے اور نیچے options لکھے ہوئے ہیں اب وہ form submit کرنے کے بعد میں آپ کو bank کا چالان ہے چالان وہ یہاں پہ show کریں گا یہ جتنے بھی option نیچے دیکھ رہے ہیں یہ payment received ہے اور اس کے بعد میں یہ دوسرے option ہے track payment status یہ ساری جو چیزے ہے track application status appointment history acknowledgement later یہ سارے آپ کو نظر آئیں گے تو payment جو ہے payment وہ payment کا option یہ پر ہے آپ کو چالان bank میں جا کر وہ 1500 روپی بھر نا ہے 1500 روپی جب آپ بھروں گے تو جو میں باکس بنایا ہوں لال کلر کا ریٹ کلر کا وہ باکس کے اوپر جو print application receipt ہے وہ آ جائیں گی اس کے اوپر آپ کے پورے details ہوں گے اس کے اوپر آپ کی date ہوں گی اس کے اوپر آپ کا timing ہوں گا کہ آپ کو passport office میں کب جانا ہے جیسے ہی آپ اس پہ click کروں گے payment کرنے کے بعد اس کے بعد میں یہ next option آپ کے سامنے آ گیا آپ دیکھو یہ form آ گیا ہے آپ کے پاس print application receipt یہ آپ لگیں گا جب آپ passport office جاؤ گے آپ دیکھو یہاں پر جیسے ہی ہم نے یہ آپ کے سامنے یہ یہ پہ application details پورا آ گیا یہ پہ آپ کا نام آئے گا آپ سر name آئے گا آپ gender آئے گا آپ date of birth جو آپ نے form کے اندر ڈالا تھا وہ ساری چیزیں یہاں پہ آئیں گی آپ 1500 روپیے بھرے تھے وہ بھی show کریں گا کون date کو کتنے بجے آپ کا بھرے تھے وہ بھی یہاں پہ آ جائیں گا اور اس کے بعد میں یہ جو میں ایرو بنائی ہوں اس میں details میں آئیں گا کہ آپ کے appointment کا time کیا ہے اور آپ کو کس passport office میں جانا ہے تو اس حساب سے آپ 15 minute پہلے آدھا گھنٹہ پہلے اس passport office میں present رہنا ہے وہ پہ جب آپ جاؤں گے نا تو یہ form لے کے ضرور جانا اور ساتھ میں جو proper document ہے آپ کا pan card آپ کا جو آدھار card ہے کیونکہ آج سب سے بڑا جو document ہے وہ آدھار card ہی ہے اس کے علاوہ آپ کا electric city جو bill ہے جو جو بھی documents آپ کو لگتے ہیں کیونکہ آپ جتنے زیادہ document وہاں لے کر جاؤں گے تو سارے documents آپ کے check نہیں کریں گے بلکہ آپ پہلے ہی counter پہ جو جاؤں گے تو وہاں پہ کچھ لوگ آپ کی help کے لیے رہیں گے وہ خود آپ کو بتائیں گے بھائی آپ نے اتنے سارے document لائے ان کی سب کی ضرورت نہیں بس یہ document یہ document کی ضرورت ہے لیکن میں آپ کو احتیاط اس لیے بول رہا ہوں کہ آپ اگر اپنے ساتھ میں ساری چیزیں لے کر جاؤں گے وہاں تکلیف نہیں ہوں گی کہ زیادہ لے گئے بہتر ہے واپس لائے بہتر ہے لیکن وہاں جانے کے بعد میں اگر کوئی آپ کو یہ بولے کہ آپ نے یہ document نہیں لے کر آئے تو آپ کو تکلیف نہیں ہونا اب ایک اور اہم چیز جو میں آپ کو آخری میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ کا educational جو بھی certificate پاسپورٹ ہے اگر آپ دسوی سے کم پڑے ہوئے ہیں تو آپ کا جو پاسپورٹ آتا ہے وہ الگ category میں آتا ہے اور اگر آپ دسوی پاس ہے اور اس سے اوپر آپ بی میں جا کر آپ کے document کو verify کریں گے سی میں جا کر بھی آپ کے documents verify ہوں گے اور پھر وہ پاسپورٹ جو ہے وہ final ہو جائیں گا اور کسی وجہ سے اگر آپ کوئی چیز لے جانے سے چھوکتے ہیں تو اپنے جو پندرہ سو روپیے بھرے ہوئے ہے اس کے دھبرانے کی اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ اپنے documents وغیرہ سارے proper وہاں پہ لے کر جائیے اور آپ سے میری ریکویسٹ اور درخواست ہے کہ اگر آپ کو ہمارے اس ویڈیو کے ذریعے سے پوری information صحیح طریقے سے ملی ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اپنے دوستوں کو بھی یہ ویڈیو اور یہ لنک بھیجئے تاکہ ہمارے دیش کے ایسے ہزاروں لاکھوں لوگ جو بیچارے یہ ساری information نہیں ہونے کی وجہ سے ایک چھوٹا سا یعنی ایک پندرہ سو روپیے خرچ کرنا ہے جس کام کے لیے تو وہ ددس ہزار روپیے کر رہے ہیں اگر کوئی چیز آپ کے سمجھ میں نہیں آئی ہے آپ کمنٹ کے اندر لکھئے ہم حتیل امکان کوشش کریں گے اور اگلے ویڈیو کے اندر آپ کو اور اچھے دھنگ سے آپ کے سوالات کا جواب دینے کی آپ سے اجازت چاہتے ہے ٹیک کیر سوالات